ہم اسلام کی بات کریں تو اس میں ہم دوسرے کسی مذہب کے لیے یا دوسرے کسی مذہب کی جو چیزیں ہیں یا کسی کنٹری کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اسلام کو نہیں گزار سکتے ہیں مندر جو تھا جب نائنٹی نائنٹی ٹو میں جو بابری مسجد ہوئی کا واقعہ ہوا تو جو رام جنم بومی کا جو رائٹس ہوئے اور بی جے پی کا وہاں پر رائز ہوا انڈیا کا جو ڈائس پورا ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنی پاور کو شو کروا رہا ہے آسٹریلیا کے اندر ایم پی سینیٹر جو ہیں فرس ٹائم انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے وارن گوشت کو جی سینیٹر بنایا گیا ہے اور انہوں نے عود بگوت گیتہ پہ لیا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے نا وہ لوگ ہی ہیں جو امریکہ کو کیوں ہم کہیں گے نہ ہم کو لندن کو کہیں گے نا ہم انڈیا کو کہیں گے پاکستان کے اندر الیکشنز کی لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز کیسے آتی ہیں اور کیسے بنتی ہیں ہمارے پاس ٹائلنٹ بہت زیادہ ہے یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس ٹائلنٹ نہیں ہے ٹائلنٹ پاکستان کے پاس دنیا سے سب سے زیادہ ٹائلنٹ ہے ایک انٹرنیشنل میڈیا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا الیکشن ایمپورٹنٹ کیوں ہے ایک تو اس کے پاس اٹامک پاور ہے دوسرا اس کے بارڈرز ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ اور پھر وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمیشہ آلتے جنگ میں ہے اس لیے دو دن پہلے کشمیر کے حوالے سے ہم نے پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی اور بڑے بڑے نارے لگائے کشمیر بنے کا پاکستان اور یہ بھی کہا تیرا باپ بھی دے گا آزادی کیوں نہیں دے گا آزادی سوال یہ ہے کہ کشمیر کی ازادی کے لیے فلسطین کی ازادی کے لیے ہم یہاں پہ ریلیاں نکال رہے ہیں بیسکلی اب جو موڈی کے بیسکلی جو ہم سارے کہتے تھے فیشیزم ہے وہ ہے وہ آنا سامنے آنا شروع ہو گیا ہماری پولٹیکل نشو نما کے حالات کیا ہیں پاکستان چھتر سالوں میں سے آدھے سال تو نکال دیں جو نظر آتا ہے نظر کیوں نہیں آتا مگر یہ جو سیاستدان ہے جو یہ ہمیں اوپر پرموٹ نہیں کرتے یہ ہمارے ساتھ ہی یہ کام نہیں کر رہے ابھی کشمیر میں دیکھیں پندرہ سے بیس دن پہلے ادھر موڈی نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کشمیر کشمیر کرتا ہے ہم ان کو کشمیر کے نزدیک نہیں آنے دیں گے میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسٹ آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری ڈھیر ساری شب کامنا ہے ایک انٹرنیشنل میڈیا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا الیکشن ایمپورٹنٹ کیوں ہے ایک تو اس کے پاس اٹامک پاور ہے دوسرا اس کی اس کے بارڈرز ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ اور پھر وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمیشہ آلتے جانگلے ہیں اس لیے انٹرنیشنل کنسر یہ ہونکا ہے اب آپ نے میں تھوڑا سا ری بٹ کروں گا یہ جو آپ نے اس کا ارتدائیہ بنایا ہے اس کا میں ری بٹ یہ کروں گا ہماری political نشو نما کے حالات کیا ہیں پاکستان 76 سالوں میں سے آدھے سال تو نکال دیں جو آپ ڈکٹیٹرشپ میں وہ تو نکال دیں آپ پھر اس ہر ڈکٹیٹر نے سیاست کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ تجربے کی اب میں تیربے بتاتا ہوں ہر ڈکٹیٹر نے آ کے سیاستدان بننے کی کوشش کی انکلونگ ایوب خان میں نے اب پچھلے سیگمنٹ میں ارض کیا تھا کہ میں پروف کر سکتا کہ ایوب خان بھی آئی زندہ ہے جسٹس مونیر بھی آئی زندہ ہے غلام احمد گورنر جنرل جھب وہ بھی آئی زندہ ہے سکندر مرزا بھی زندہ ہے کیونکہ یہ پاکستان کی تباہی کی فاؤنڈیشن ان لوگوں نے رکھی اور اگر یہ آج اگر لوگ زندہ ہیں تو پھر آپ الیکشن سے کس طرح چاہتے ہیں کہ الیکشن آپ کا آپ کی قسمت بدل دے گا پھر میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج یہاں پہ ایشیا ڈیس کے جو انچارج ہیں آپ کے دوست انہوں نے جو آج پاکستان کی تصویر بنائی ہے اور ایک الیکشن ایسا ہو رہا ہے پاکستان جو الیکشن ہونے سے پہلے ہی اپنی credibility lose کر چکا ہے انٹرنیشنل ازداروں کی نظر میں پھر state department نے بھی کل تھوڑا سا پٹیل صاحب نے کچھ تھوڑا سا انہوں نے اپنا concern کا اظہار کیا ہے پھر اس کے بعد united nation کی جو اجنسی human rights کے انہوں نے چوبیس ہاتھ ساتھ کا ذکر انہوں نے بھی کیا ہے کہ political اور پھر اس کے بعد چوبیس ہاتھ ساتھ ہو چکے ہیں election related اور پھر اس کے اوپر جو ہے آج جلتی پہ تیل جو ہے آپ بشین کے اندر اور قلعہ سیف اللہ کے اندر آپ کے آج چھوڑی سے زیادہ لوگ ہیں ان کے ہاں یہ دیکھیں ہمارے ہم کچھ کرنا نہیں چاہ رہے کشمیر کے اب دیکھ لیں کشمیر کے لیے بھارت نے تین دفعہ آواز اٹھائی ہے ہمارے جرنل کرنل میجر کسی بندے نے اس کا بیک رویو یا اس کا کومنٹس دیا ہو کشمیر کے نام پہ ریلیاں نکالی نعرے لگائے لیکن تین وہاں پہ بات کریں چودہ بلین ڈالر کی انویسمنٹ بھارت کرنے جا رہے ہیں انڈیا سائٹ کشمیر میں اور ہم تین بلین ڈالر کے لیے کبھی آئی ایم ایف کے پاس کبھی کسی کے پاس اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں کشمیر چاہیے ابھی کشمیر میں دیکھیں پندرہ سے بیس دن پہلے ادھر مودی نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کشمیر کشمیر کرتا ہے ہم ان کو کشمیر کے نزدیک نہیں آنے دیں گے میرا سب سے بڑا موقف آپ کا یہ کہنے پہ اگر انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے وہ دیویلومنٹ کر رہے ہیں وہ دیکھیں ان کا میرا حیل ہے ہماری کرنسی سے ان کی کرنسی ڈائی سے تین روپے کے اب ہم دو ٹکے کا ایک ٹکے کا کہتے ہیں تو وہ ایک ٹکا بھی ڈائی روپے کا پہنچ گیا ہے اور ہم پاکستان کے جو جرنل کرنا ہے وہ یا تو پی ٹی اے کو اٹھانے میں پھر رہے ہیں یا اپنی عوام کو مارنے میں پھر رہے ہیں دیکھیں کبھی کسی نے کشمیر کے امران میں کہتے ہیں کشمیر کو ایک منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھتے ہیں کشمیر تو جی ہم یہ کہتے ہیں ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے اور یہ ہے وہ ہے متناز ہے وہ انڈیا یہ کر رہا ہے پاکستان یہ کر رہا ہے بلوچستان میں ہمیں کون سی رکاوٹ ہے یہ سوال میرا سب لوگوں سے ہے کہ بھئی کشمیر میں ایک منٹ کے لیے مانتے ہیں جی انڈیا کی وجہ سے یہ ہوگیا بلوچستان میں بلوچستان کے پیچھے جو سب سے بڑی ویزن ہے نا وہ ہے جس کو ہم جن کے ہم غلام ہیں جن کے امریکہ کے آپ جانتے ہیں یہ ڈرون ٹیکس بلوچستان پر کس لیے کیے جاتے ہیں عمران خان روس گئے تھے اس کے بعد جب وہ واپس آئے اس کے بعد آتے ساتھ ٹیک میں ہیں وہ کس لیے گئے تھے وہ انہی معاہدوں کے لیے ہی گئے تھے امریکہ نے پیچھے سے کیوں پاکستان کو خواہتا لکھا تھا کہ یہ روس کیا لینے گیا ہے کیونکہ رشیہ اور امریکہ کی آپ اپس میں نہیں بنتی نئی ریلیشن بنتا ادھر جانا ادھر جا کے واپس آنا آج اگر دیکھا جائے تو میں اچھا پھر اس میں میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ایوب خان صاحب نے الیکشن لڑا مہتما فاطمہ جناہ کے خلاف الیکشن لڑا پھر ایوب خان صاحب نے جسٹس مونیر کو کہا جاؤ بنگالیوں کو ہماری جانت ہو چھوڑ دیں پھر جا آپ بنگالیوں نے جواب دیا کہ پاکستان بنانے کی مومنٹ بنگال سے شروع ہوئی تھی اور وی ار فیفٹی ون پرسنٹ آف پاکستان یو بیٹر چوز اپنا نام پک کر لو وی ار پاکستان ہماری بنیادوں میں یہ ہے پھر ایک ڈکٹیٹر آیا جس نے خیر جماعتی بنیاد پہ الیکشن کرائے آپ اس کو جمہوریت کہیں گے آپ اس کو سیاست کہیں گے پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اسی بندے نے جس نے خیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کرائے تھے اس نے ڈالر لینے کے لیے امریکہ سے آپ کو جہاد کا رستہ اسلام کا بتا دیا اور پھر اس کے بعد آپ اس اس ٹریک سے اترہی نہیں ہے کیونکہ ڈالر بہت آئے ہیں آج بھی آپ کو غش پڑھتے ہیں ڈالر لیوکے آپ آتے ہیں یہاں پہ تو واشنگنڈین ڈی سی میں آتے ہیں پراپٹیاں دیکھتے ہیں ٹورانٹو کی لندن کی غش پڑھتے ہیں وہ سب سے بڑا ظلم اس ڈکٹیٹر نے کیا ہے جس نے پاکستان کو بیچا اسلام کا نام دے کر اور ڈالر لیے اور وہ ڈالر ایک بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے وہ جو کنٹینڈروں میں ڈالر جاتے رہے ہیں افغان وار کی وجہ سے وہ پاکستان میں ایک دن نہیں رکے وہ پیسے یہ سیاست کی فاؤنڈیشن سے آپ کی تینوں کی تینوں سو کال سیاسی پارٹیاں میں سیاستی پارٹیاں نہیں کروں گا سیاستی پارٹیاں نہیں